بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عز وجل ہم من حاج العربیہ حصہ چہرم پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر تیرہ پڑھیں گے دیکھئے درس نمبر تیرہ اسم موصول اسم موصول کسے کہتے ہیں مختصر نہیں ہوں سمجھ دیئے کہ ایسا اسم جو سیلا سے ملے بغیر جملے کا جز نہ بن سکتا ہو اب سیلا کیسے کہتے ہیں اسم موصول کے بعد ایک جملے کا ہونا ضروری ہے اس جملے کو سیلا کہتے ہیں تو اسم موصول ایسا اسم جو سیلے سے ملے بغیر کسی بھی جملے کا مکمل جز نہیں بن سکتا اسے کہتے ہیں اسم موصول اب اس کا ترجمہ عام طور پر وہ جو یا وہ جنہوں نے اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے جو اسم موصول کا سیلا ہوتا ہے اس میں ایک آعید کا ہونا ضروری ہے یعنی اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے ضمیر یا تو ظاہر ہوگی یا محذوب ہوگی خیر دیکھئے اللہ دی یہ اسم موصول ہے یہ اسم موصول واحد مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے واحد مذکر کے لئے اللہ دی اسم موصول استعمال ہوتا ہے اسم موصول جو ہے معرفہ کی قسمہ میں سے ایک قسم ہے اور یہ مبنی کی قسم سے ایک قسم ہے یعنی یہ مبنی ہے اس میں غیر مطمئن کی اقسام میں سے قسم ہے اس کا عراب جو ہے چیز نہیں ہوگا اور یہ معرفہ بھی ہے ٹھیک ہے خیر اللہ دی یہ واحد مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ دی واحد موانس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو نہ اللہ دی کمانا بھی ہوتا ہے جو یا جس نے اللہ دی کمانا بھی ہوتا ہے جو یا جس نے مگر اللہ دی مذکر کے لئے اللہ دی موانس کے لئے استعمال ہوتا ہے الَّذِينَ یہ جمعہ کا سیگہ ہے یعنی جمعہ مذکر کے لیے الَّذِينَ استعمال ہوتا ہے وہ جو یا پھر وہ جنہوں نے اس طرح تجمع کرتے ہیں الَّاتِ یہ جمعہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا تجمع وہی ہوتا ہے جو یا جنہوں نے وغیرہ اب دیکھئے سبق مَنِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَن کا معنی ہوتا ہے کون الَّذِي وہ جو خَلَقَ پیدا کیا کم تمہیں وہ کون ہے جس نے وہ کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا ٹھیک ہے یا پھر اس کو یوں کہہ سکتے ہیں تم کو کس نے پیدا کیا مَن ذَلَّذِي خَلَقَكُمْ تم کو کس نے پیدا کیا خَلَقَنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ دیکھئے ایک ہوتا ہے خَلَقْنَا اور خَلَقَنَا کعف پر فتحہ کے ساتھ خَلَقْنَا اگر پڑھیں گے تو یہ جمعہ متقلیم کا سگا ہو جائے گا مَنَا ہوگا ہم نے پیدا کیا لیکن خَلَقَنَا کا مَنَا ہوگا اس نے ہمیں پیدا کیا خَلَقَ فِعْلِ مَاسِي وَحِد مُذَكْرِ غَائِب اور نَا جو ہے مَفْعُل کی زمیر خَلَقَنَا اللَّهُ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ٹھیک ہے خَلَقَنَا اللَّهُ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اللذی جو جس نے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ آسمانوں کو پیدا کیا والأردہ اور زمین کو پیدا کیا خلقنا اللہ اللذی خلق السماوات والارض ہمیں اللہ نے پیدا کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا من الرسول رسول کون ہیں رسول رسول کی جماع ہے تو من الرسول رسول کون ہیں الرسول رسول ہم اللذین وہ لوگ ہیں جنہیں بعیتو بھیجا گیا بعیتو ماضی مجھول ہے یعنی انہیں بھیجا گیا رسول وہ ہیں جنہیں بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا لوگوں کی ہدایت کے لئے تو رسول وہ ہیں جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا وَالَّذِينَ جَاؤُوا بِكُطُبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ جنہوں نے جَاؤُوا کا معنی جَاؤا کا معنی ہوتا ہے آنا آیا اور باسلہ آجائے تو معنی ہوتا ہے لانا جَاؤُوا بِكُطُبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ جنہوں نے اللہ کی کتابیں لائی ٹھیک ہے جَاؤُوا کا معنی ہوتا ہے لائی تو رسول کی تاریخ یہاں تک ہوگی وَالَّذِينَ بُعِثُوا لِهِدَایَةِ النَّاسِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا بِكُطُبٍ مِّنَ اللَّهِ رسول وہ ہیں جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا اور جنہوں نے اللہ سے کتابیں لائی اللہ سے کتابیں لائی یا اللہ کی طرف سے کتابیں لائی یا اللہ کی کتابیں لائی انہوں نے تجمہ درست ہوگا اَكُلُّ بِنْتِن تُعَدُّو مِنَ الْبَنَاتِ تَجِّبَات آئینی کیا اَكُلُّ بِنْتِن ہر لڑکی تُعَدُّو شمار کی جاتی ہے مِنَ الْبَنَاتِ تَجِّبَات نیک لڑکیوں میں نیک لڑکیوں میں سے کیا ہر لڑکی نیک لڑکیوں میں سے شمار کی جاتی ہے کیا ہر لڑکی نیک لڑکیوں میں سے شمار کی جاتی ہے جواب لا نہیں بلکہ البنت اللتی وہ لڑکی جو تعمل صالحات نیک آمال کرتی ہے تعمل عمل کرتی ہے صالحات نیک جو نیک آمال کرتی ہے نیکیاں کرتی ہے بھلائی کرتی ہے البنت اللتی تعمل صالحات وہ لڑکی جو نیک آمال کرتی ہے و تخدم الوالدین اور والدین کی خدمت کرتی ہے بلکہ نہیں بلکہ وہ وہ لڑکی جو نیک عامل کرتی ہے اور وائدہ نے خدمت کرتی ہے وہ نیک لڑکیوں میں شمار کی جاتی ہے اچھی لڑکیوں میں شمار کی جاتی ہے تو یہ بات ہے نہیں اچھی لڑکی اَكُلُّ الْمُسْلِمَاتِ يَحْسُنُوا مَعَالُهُنَّ آئینی کیا اَكُلُّ الْمُسْلِمَاتِ ہر مسلمان اورت يَحْسُنُوا اچھا ہوتا ہے مَعَال کا معنی ہوتا ہے انجام مَعَالُهُنَّا اُن کا انجام اَكُلُّ الْمُسْلِمَاتِ اَكُلُّ الْمُسْلِمَاتِ يَحْسُنُوا مَعَالُهُنَّا کیا ہر مسلمان اورت کا انجام اچھا ہوتا ہے اَنَّا زمیر کا مرجع مسلمان اورتیں ہیں کیا ہر مسلمان اورتوں کا انجام اچھا ہوتا ہے لا نہیں بلکہ اللہ تھی وہ جو یعبدن اللہ وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ویعملن صالحات اور نیک عامل کرتی ہیں نیک عامل کرتی ہیں یصدہو حالہن ان کا حال صحیح ہوتا ہے درست ہوتا ہے ویحسنو معالہن اور ان کا انجام اچھا ہوتا ہے بل اللہ تی یعبدن اللہ ویعملن صالحات بلکہ وہ عورتیں جو اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور نیک عامل کرتی ہیں ان کا حال یصدہو حالہن ان کا حال درست ہوتا ہے ویحسنو معالہن اور ان کا انجام اچھا ہوتا ہے من اللذی تعبدونہ من اللذی وہ کون ہے من مطلب کون من اللذی وہ کون ہے تعبدونہ جس کی تم عبادت کرتے ہو حاضر مرکہ مرجع جو ہے اللذی ہے تو من اللذی تعبدونہ وہ کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اللذی وہ نعبدوہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اللذی نعبدوہ وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہوا ربنا وہ ہمارا رب ہے اللذی نعبدوہو وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہوا ربنا وہ ہمارا رب ہے اللذی خلقنا وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ورزقنا اور ہمیں رزق دی من الطیبات پاک چیزوں میں سے پاک چیزوں میں سے ہمیں رزق دیا تو اللذی نعبدوہو ہوا ربنا اللذی خلقنا ورزقنا من الطیبات وحفظنا من الآفات اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائی تو پورا تجمع ہوگا وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پاک چیزوں سے رزق دیا اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائی لمن الحمد تعریف کس کے لئے ہے امان مطلب کس کے لئے تعریف کس کے لئے ہے الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں رب الحمد للہ رب العالمین اس کو رب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رب بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو کہ تمام عالم کا رب ہے الحمد للہ رب العالمین اور رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں رب جو ہے یہ لیلہ رب جلدہ جو ہے اس کا بدل مانیں گے تو رب العالمین ہی پڑھیں گے رب العالمین ہی سے پڑھیں گے اور رب العالمین پڑھیں گے تو یہاں سے ایک الگ جملہ ہو جائے گا تمام عالم کا رب بس یہ مانا ہوگا خیر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا رحم کا معنی بھی رحم کرنے والا دونوں میں فرق ہے رحمان صرف اللہ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے رحم سب کے لئے استعمال ہو سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تمام طریف اللہ کے لئے جو تمام عالم کا رب ہے رب العالمین تمام عالم کا رب ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے دین کا معنی کریں گے بدلہ جزا روز جزا کا مالک ہے من الملائکتو فرشتے کون ہیں ملائکہ من الملائکتو فرشتے کون ہیں ہم عباد مکرمون وہ معزز بندے ہیں مکرم بندے ہیں خلقہم اللہ انہیں اللہ نے پیدا کیا خلقہم انہیں پیدا کیا اللہ واللہ نے انہیں اللہ نے پیدا کیا من النوری نور سے انہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا فلا یمظرون تو وہ نظر نہیں آتے فلا یمظرون تو وہ دکھائی نہیں دیتے نظر نہیں آتے مجھول کا سگاہ ہے منفی ہے فلا یمظرون تو وہ نظر نہیں آتے وهم یفعلون کما یؤمرون اور وہ کرتے ہیں یفعلون اور وہ کرتے ہیں کما یؤمرون جیسا حکم دیے جاتے ہیں یعنی وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں جیسا حکم دیا جاتے ہیں یعنی انہیں جیسا حکم دیا جاتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں جنت کیسی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا جنت جس کا اللہ نے ذکر کیا فیہا فاقیتن اس میں میوہ ہے ونخلن اور خجور کا درخت ہے ورمانن اور انار ہے وسلامن اور سلامتی ہے ونعیمن اور نعمتیں ہیں آرام ہے وامانن اور امن و سکون ہے تو فیہا فاقیتن ونخلن ورمانن وسلامن ونعیمن وامانن جنت جس کا اللہ نے ذکر فرمایا اس میں میوہ خجور کا درخت یا خجور بھی کہہ سکتے ہیں درخت سمرات ہیں پہ خجور انار سلامتی نعمتیں اور امان ہے من البنات الصالحات نیک لڑکیاں کون ہیں مطلب کون من البنات الصالحات نیک لڑکیاں کون ہیں اللاتی یخفن اللہ وہ جو اللہ سے درتی ہیں خوف کرتی ہیں یخفن اللہ وہ جو اللہ سے درتی ہیں ویعبدنہو اور اس کی عبادت کرتی ہیں ویعبدنہو اور اس کی عبادت کرتی ہیں نیک لڑکیاں وہ ہیں جو اللہ سے درتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں وَيَعْمَلْنَا الصَّالِحَاتِ وَيَخْدِمْنَا الْوَالِدَيْنِ اور والدین کی خدمت کرتی ہیں وَأَكَابِرَا أُسْرَتِهِنَّ اور اپنے خاندان کے بزرگوں کی خدمت کرتی ہیں يَخْدِمْنَا الْوَالِدَيْنِ وَأَكَابِرَا أُسْرَتِهِنَّ نگرکیاں وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہیں اس کی عبادت کرتی ہیں نیک اعمال کرتی ہیں والدین اور اپنے خاندان کے بزرگوں کی خدمت کرتی ہیں وَلَا يَمُسُّهُنَّ عُجْبُن اور انہیں خود پسندی نہیں چھوٹی لَا يَمُسُّهُنَّا انہیں نہیں چھوٹی عُجْبُن خود پسندی یعنی وہ خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتی ہیں اپنا آپ کو بڑا نہیں سمجھتی تک عبور مبتلا نہیں ہوتی ہیں وَلَا يَحْسَبْنَا أَعْمَالَ الْبَيْتِ نَقِيصَتًا اور وہ گھر کے کام کو عیب نہیں سمجھتی وَلَا يَحْسَبْنَا أَعْمَالَ الْبَيْتِ نَقِيصَتًا اور وہ گھر کے کاموں کو برا نہیں سمجھتی عیب نہیں سمجھتی هُنَّا بَنَاتُن صَوْلِحَاتُ وہ نیک لڑکیاں ہیں دیکھیں جو یہاں سے دیکھئے وہ جو اللہ سے درتی ہیں اس کی عبادت کرتی ہیں نیک عامال کرتی ہیں والدین اور اپنے خاندان کے بزرگوں کی خدمت کرتی ہیں خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتی گھر کے کام کو عیب یعنی برا نہیں سمجھتی وہ نیک لڑکیاں ہیں مَرْرَبْكُمْ تمہارا رب کون ہے ربناللہ ہمارا رب اللہ ہے الَّذِي لَهُ وہ جس کے لئے الَّذِي لَهُ وہ جس کے لئے ملک السماوات والأرض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے ربناللہ الَّذِي لَهُ ملک السماوات والأرض ہمارا رب اللہ ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے والذی یرزقونا ویرحمونا ویحفظونا من العافات اور وہ جو ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم پر رحم فرماتا ہے اور عافتوں سے مسئبتوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے ہمارا رب وہ ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے ہم پر رحم فرماتا ہے عافتوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے امید ہے کہ پوری بار سمجھ میں آئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ